میرے دوستو آج میں نے آپ سے فاضل راہو کی دھرتی پہ کھڑے ہو کے عالم ہے ابھی میں رستے میں دیکھتا آیا ہوں اور ہمیشہ دیکھتا رہتا ہوں اور شاعر نے صحیح پچھانا اور نہیں تو کم سے کم پیار تو دیتا ہوں اور یہی جادو ہے جو دوست میرا جادو سمجھتے ہیں وہ پیار کا جادو ہے پیار دے سکتا ہوں ہر جگہ جا سکتا ہوں اور دوستوں کا پیار لے سکتا ہوں یہ بھی میرے مولا کا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ نوازا ہے جہاں گیا ہوں پاکستان میں وہاں مجھے پیار ملا ہے بھوٹو صاحب کی بات ملی ہے اور یہاں شہید فاضل راہو کی بات ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ میرے پرانے مراسم تھے میرے والد کے دوست تھے میرے علی بشخان کے بھی دوست تھے بی بی صاحبہ نے بھی مجھے بتایا تھا جب وہ یہاں آئیں تھی وہ واقعہ اور وہ واقعہ بھی مجھے راہو صاحب نے بتایا کہ جب بی بی صاحبہ بھی جیل میں تھی سکھر میں اور فاضل راہو صاحب بھی جیل میں تھے سکھر میں تو ان نے ان کو برف کی کچھ سلیں بھیجی تو بی بی نے کہا کہ آپ کی مہربانی حاجی صاحب مگر یہ میرا امتیان لے رہے ہیں میں اپنے امتیان میں فعل ہونا نہیں چاہتی اس لئے میں آپ کو یہ واپس کر رہی تو اس بی بی کی کیا شان اس کی کیا بہادری کہ وہ عورت ہو کے چوبی سال کی عمر میں سکھر جیل کاٹتی ہیں اور اس جیل میں مجھے بھی پتا ہے آپ کو پتا ہے ہم نے سب جیل دیکھے ہیں پچاس دگری میں تو میں رہتا ہوں نوابشاہ میں جہاں پچاس دگری ہوتا ہے اور اب میاں صاحب چاہتا ہے کہ نہ ہم اپنی ہائیڈل بجلی بنا سکیں نہ ہم اپنے ہوا پہ بجلی بنا سکیں اور نہ ہی ہماری گیس ہمارے پاس ہو میاں کو کیوں انسان سے اس دھرتی سے نہیں ہے انسان ذات سے کیوں نفرت ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ان غریبوں سے کیوں ان سے پیار نہیں ہو سکتا مجھے سمجھ نہیں آتی وہ شیر تو خیر شیر ہوگا کاغذی وہ بلہ تو ہوگا وہ دیسی جو بلہ سمجھ نہیں سکتا کہ ان غریبوں کو کیا چاہیے مگر میرا دل تو دھکتا ہے میرا دل سمجھتا ہے کہ ان غریبوں کو ہر چیز چاہیے وہ جو بھوٹو صاحب نے کہا تھا روٹی کپڑا مکان وہ آج تک ضروری ہے آج تک ضرورت ہے اس لئے ہم نے بی بی کارڈ بنوائے اپنے دور میں بی بی کارڈ بنے اور ہر اس جگہ پہنچے میں ملہ کند میں تھا تو وہاں مجھے بی بی کارڈ کا ذکر ہوا سوات میں گیا تو وہاں بی بی کارڈ کا ذکر ہوا تھر میں آپ جائیں گے تو وہاں بی بی کارڈ کا ذکر ہو اور اس دفعہ ہم نے پروگرام بنایا ہے کہ انشاءاللہ بی بی کارڈ کو ڈبل کریں گے ہر غریب کو دیں گے اور میں نے سی ایم صاحب سے یہ بھی عرض کی ہے کہ کارٹھور میں میں نے ایک ڈیم بنایا ہے اس کی زمینے جائیں وہ بھی غریبوں کو مسکینوں کو عورتوں کو وہاں کی عورتوں کو پچاس پچاس اکر پچیس پچیس اکر کر کے وہ فری سپرنکلر اس میں لگا کے پھر اس کو باٹیں یہ زمینوں پہ حق آپ کا ہے یہ گھروں پہ حق آپ کا ہے ہر چیز آپ کی ہے ہمارا کام ہے کہ میں آپ کو بنا کے دوں کر کے دوں کافی جگہ ہم نے آپ کو شروع کیا ہے سلسلہ نہروں کو پکا کرنے کا انشاءاللہ آئندہ اگلے دور میں میں آپ کو اور بھی نہرے ساری پکی کر کے دوں گا تاکہ نیچے آپ کے پاس پانی پہنچ سکے اور نیچے آبادی ہو سکے جو رورل اکانومی ہے جو گاؤں کی اکانومی ہے میاں صاحب نے اس کا کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس کو یہ نہیں سمجھاتی کہ ستر پرسنٹ آدمی ستر پرسنٹ پاکستان کا انسان جو ہے وہ رورل اکانومی پہ بیس کرتا ہے چاہے وہ لاہور میں رہتا ہو پنڈی میں رہتا ہو کرائے ہدراباد میں رہتا ہو سکھر میں رہتا ہو مگر اس کا بیس چہہ رورل اکانومی سے اٹھتا ہے اس کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی یہ سوائے اپنے رشتداروں کے اپنے جتنے بھی انہیں سی پیک میں پروجیکٹس بنائے ہیں وہ ایکوٹی پہ اٹھارہ پرسنٹ ریٹرن دے رہے ہیں اور یہ سارے پروجیکٹس ان کے اپنے ہیں کوئی پروجیکٹ کسی اور کا نہیں ہے حالانکہ ان کو سی پیک کا کونسپ سمجھ نہیں آرہا سی پیک بلوچستان کے لیے اور کے پی کے لیے ان کے لیے بنایا گیا ہے جہاں انسیکیورٹی ہے جہاں اگر ہم نے نہیں اونرشپ لی اگر ہم نے لوگوں کو اپنا نہیں کیا تو پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے مگر ان کو پاکستان کا نقصان ہو یا نہ ہو ان کو اپنے نفع اور نقصان کی بات سمجھ آتی ہے تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ میاں صاحب اب تو جوجوں نے کہہ دیا ہے اب جسے کہتے ہیں کہ اب آپ کو جانا پڑے گا چاہے آج جائیں پندہ دن بات جائیں دو مہینے بعد جائیں تین مہینے بعد جائیں میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ مارچ کا انظار کر رہے ہیں تاکہ مارچ میں آپ سینٹ لے سکے آپ فکر نہ کریں میں آپ کو سینٹ بھی نہیں لینے دوں گا اتنے آپ کمفرٹیبل نہ ہو پہلے بھی میں نے آپ سے سینٹ لیا ہے اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی آپ سے سینٹ ہم لیں گے ہم سینٹ میں آپ کا مقابلہ کریں گے پھر میرے مولا نے چاہا تو سینٹ بھی آپ سے لیں گے اور نیشن اسیمبلی بھی رہیں گے اور انشاءاللہ پھر راج کرے گی عوام پھر راج کرے گی پاکستان کی عوام یہ عوام کا ملک ہے یہ ان کا حق ہے اور میرے دوست جو اندر نہیں آ سکے ہیں میں نے راہو صاحب سے کہا تھا کہ بڑا جلسہ کر دیں لوگوں کو آنے دیں پھر رنے کا اثر گرمی بہت ہے دوسری دفعہ چلیں مگر ان کے آنے کا بہت شکریہ میرے بھائی جو دوست باہر کھڑے ہیں ان کے لیے میں کہوں گا کہ آپ کی بہت زیادہ بڑی مہربانی اس لیے کہ آپ گرمی میں کھڑے ہو میں تو پھر بھی کچھ بہتر تھا موسم میں ہوں اور یہاں اندر بیٹھے والے دوست بھی حالانکہ گرمی میں ہیں مگر کچھ کم گرمی میں ہیں مگر ہم ماروڑے ہم سندو دھرتی کے لوگ ہم گرمی کے لیے بنے ہوئے ہیں یہ گرمی ہمارے ساتھ کی ہے ہماری ماں نے ہمیں میٹ سے نلائے بچپن سے تو ہم جانتے ہیں دھرتی کو ہم اس گرمی سردی ہر چیز میں کھڑے رہنا جانتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کھڑے رہنا جانتی ہے انشاءاللہ پنجاب میں بھی اس دفعہ میں آپ کو حکومت بنا کے دوں گا پہلی دفعہ ہے کہ میں وہاں نکلا ہوں اور اتنا زبردست کے بھی کے میں اور پنجاب میں ریسپونس ہے پارٹی کو جو کہیں نہیں اور اب میں بلوچستان جاؤں گا بلوچستان میں بھی بڑی آواز آ رہی ہے اور ہر جگہ مجھے دل سے آواز آ رہی ہے ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں جو مجھے بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ زدائی صاحب آؤ ہمارے پر رحم کرواؤ کہ میاں کو نظر نہیں آ رہا ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو میرے دوستو انشاءاللہ کی طرح ہمیشہ دوبارہ ملنے کی دعا کے ساتھ آپ کے ساتھ رہیں گے پاکستان پائند آباد جیے بھٹو سابق صدر عاصف علی زرداری بدین میں اس وقت جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے ایک بار پھر سے حکمران جماعت کو تنقید کا نشانہ بنائے ان کا یہ کہنا تھا کہ میاں صاحب کو آج بھی جانا پڑے گا میاں صاحب کو پندرہ روز کے بعد بھی جانا پڑے گا ایک مہینے کے بعد بھی جانا پڑے گا پنجاب میں اب پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی وہ پیپلز پارٹی کی حکومت پنجاب میں بھی بنا کر دکھائیں گے اور انہوں نے کہا کہ آئندہ پار میں آ کر غریبوں کے لیے مزید کام کریں گے ہم بی بی کارٹ کے جو پیسے ہیں انہیں ڈبل کیا جائے گا ساتھ ساتھ جو کاشتکار ہیں جو زمیدار ہیں ان کے لیے بھی کام کریں گے بدین میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے عاصف علی زرداری جیالوں کی بھی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی ان کا کہنا تھا کہ ہم اس گرمی سردی سے گھبرانے والے نہیں ہیں ہم سندھ دھرتی کے بیٹے ہیں اور ہر مشکل وقت میں پیپلز پارٹی کھڑے رہنا جانتی ہے